تو دیکھئے بچوں ہم پڑھ رہے تھے 12 کلاس کی اتحاس کی پاتھے پستک کا بھاگ 3 جس میں مکھیت ہے آدھونک بھارت کا اتحاس ہے اور پچھلی کچھا میں ہم نے شروع کیا تھا اس کا ادھیائت تہروا مہاتمہ گاندھی اور راشتری آندولن پہلا بھاگ اس کا ہم نے پڑھ لیا تھا جس میں ہم نے گاندھی جی کے بارے میں کچھ سمجھا تھا وہ افریقہ گئے تھے افریقہ سے لوٹے کیسے افریقہ میں ہی جب گاندھی جی گئے تھے تو وہ گئے گاندھی کے روپ میں تھے اور واپس مہاتمہ کے روپ میں لوٹے ایسا بھی ہم نے سمجھا تھا گاندھی جی نے ستیا گرہ کا پریوک سب سے پہلے کہاں کیا تھا افریقہ میں ہی کیا تھا افریقہ میں اتنے پرشید ہو گئے تھے کہ بھارت میں آئے تو بھارت کے لوگوں کو بہت زیادہ امید دیتے ہیں ان سے بھارت میں آتے ہی ان کے راجنیتی گروہ بنے تھے گوپال کرشن گوکھلے اور گوکھلے جی نے ان کو کیا کہا تھا گاندھی جی کو کہا تھا کہ ایک ورس تک بھارت کی پرشتیتیوں کو سمجھو اس کے بعد ہی کوئی آندولن کا فیصلہ کرنا تو گاندھی جی نے ایک سال تک بھارت کا بھرمن کیا تھا پھر انہوں نے انیسو سوڑا میں سابرمتی آشرم کی ستھاپنا کی تھی اور گاندھی جی کی پہلی سارو جنیک اپستی تھی انیسو سوڑا میں بانارس ہندو وشفیدہلے کے ادھگھٹن سماروں میں تھی اپنے بھاسن میں جب انہوں نے وہاں بانارس وشفیدہلے میں انہوں نے جب بھاسن دیا ادھگھٹن سماروں میں تو دکھ جتایا تھا کہ یہاں پر کیول کچھ پڑھے لکھے اور دھنوان بھارتیہ ہی موجود ہیں گریب بھارتیہ اور کشان مزدور وغیرہ ورگ ان کو یہاں پر نہیں بھلایا گیا ہے کیا وہ راشتری آندولن سے الگ ہے تو یہ دکھ انہوں نے جتایا تھا مطلب گاندھی جی اپنے وچار پرکٹ کر رہے ہیں کہ راشتری آندولن میں تو ہر ورگ کا جڑا ہونا چیئے مزدور اور کسان بھی اس سے جڑے ہونے چیئے اب گاندھی جی کیسے یہ ساری چیزیں پھر کریں گے وہ ہم آج دوسرے بھاگ میں پڑھیں گے اور دوسرے بھاگ میں پڑھیں گے ہم ایس ایو گاندولن اور اس کا انت تو دیکھئے بچوں شروع کرتے ہم اس دوسرے بھاگ کو دیکھئے 1917 کا ادھیکان سمیں مہاتمہ گاندھی کو کسانوں کے لیے کاسٹکاری شرکشہ کے لیے کے ساتھ ساتھ اپنی پسند کی فسل اپ جانے کی آجادی دلانے میں بیٹا ہم نے دیکھا تھا نا 1915 میں افریقہ سے آئے تھے اور 1916 میں پہلی ساروزنیک اپستی تھی انہوں نے بنارس ہندو ویسویدیالے کے ادھگاتن سماروں میں دی 1916 میں انہوں نے سابرمتی آسرم کی ستھاپنا کی تو 16 تو ایسے نکل گیا اور 1917 کا جو سمیں تھا یہ گاندھی جی کے کچھ چھوٹے موٹے آندلوں میں نکل گیا جیسے کسانوں کی سمجھائیں دور کرنے میں نکلا کیا 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 دیکھئے سمجھ یہ 1917 کا ادھیکان سمیں گاندھی جی کو کسانوں کے لیے کاسٹکاری شرکشہ کاسٹکاری سمجھ گئے مطلب کسان جو کھیتی وغیرہ کرتے تھے اس کھیتی میں جو فسل پیدا ہوتی تھی انگریج جبردستی کچھ فسلیں پیدا کرواتے تھے جیسے نیل کی کھیتی کرواتے تھے کپاس کی کھیتی کرواتے تھے جبردستی تو ان کو ادھیکار دلانا تھا کسانوں کو کہ کاسٹکاری مطلب وہ اپنی جمین میں کچھ بھی کرسی کریں اور دوسرا فسل اپ جانے کی آجادی کچھ بھی فسل پیدا کریں اور کاسٹکاری شرکشہ مطلب ان کی جمین انہی کی ہے اگر وہ نیل نہیں اپ جاتے ہیں کسان تو کوئی بھی ان کی جمین ان سے چھن نہیں سکتا ایسے ادھیکار دلانے کے پریاسوں میں گاندھی جی کا 1917 والا ورس نکلا تھا تو گاندھی جی نے کچھ چھوٹے چھوٹے آندولن کیے تھے 1917 میں جیسے دیکھئے 1917 میں ہوا چمپارن کسان ستیاگ رہے چمپارن ایک جگہ ہے بیہار میں سمشیہ کیا تھی چمپارن میں کسانوں سے انگریج جو انگریج ویاباری کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے اور انہوں نے یہاں پر انوبند کیا ہوا تھا چمپارن کے کسانوں سے اگریم پیسہ دے دیتے تھے کسانوں کو اور کہتے تھے کہ یہ پیسہ لو آپ اپنے کھیت میں نیل کی کھیتی کرو اگر نیل کی کھیتی نہیں کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمارا پیسہ لوٹا ہو اگر پیسہ نہیں لوٹا پاتے تھے کسان تو ان کی زمین ان سے چھین لی جاتی تھے یہی تو ہے کاسٹکاری شرکشت نہیں تھی کسانوں کی چھین لی جاتی تھی اگر انگریجوں کی منپسند کھیتی وہ کھیت میں نہیں کرتے تھے تن کٹھیا پدتی ایک لاغو کی گئی تھی چمپارن میں تو چمپارن کے کسان بڑے پریشان تھے اس چیز سے اور وہ چمپارن کے کسان بھی جانتے تھے کہ گاندی جی افریقہ سے آئے ہیں اور افریقہ میں انہوں نے بہت بڑے آندولن کیے ہیں تو چمپارن سے ہی ایک کسان جس کا نام تھا راج کمار سکل وہ گیا گاندی جی سے ملاقات کی اور چمپارن کے کسانوں کی کیا سمشیا ہے یہ گاندی جی کو سمجھائی تو گاندی جی پھر چمپارن آئے کسانوں کے پکش میں یہاں پر ستیا گرہ کیا اور اس میں سفل بھی رہے اور نیل کی کھیتی کرنے سے مکتی دلائی کسانوں کو تو انیس سو سترہ میں گاندی جی نے چمپارن کسان ستیا گرہ کیا تو دیکھئے بھارت میں گاندی جی نے ستیا گرہ کا پرثم پریوک کب کیا انیس سو سترہ کہاں چمپارن میں لیکن بھارت میں اگر پوچھے کہ اول چمپارن سب سے پہلے ستیا گرہ کا پریوک کہاں کیا تو افریکہ میں لیکن بھارت میں سب سے پہلے کہاں چمپارن میں دوسری سمجھا جو انیس سو سترہ میں ہی آئی یہ ایک انیس سو اٹھارہ کی سمجھا ہے انیس سو اٹھارہ میں گاندی جی نے اپنے گرہ راجے گجرات میں دو ابھیانوں میں سن لگن رہے انیس سو اٹھارہ میں بھی دو آندولن کیے انہوں نے ایک تو تھا انیس سو اٹھارہ اہمدعباد میل مزدور آندولن دیکھئے احمد آباد میں ایک میل تھی سوٹی وستر کی وہاں پر جو مزدور تھے ان سے زیادہ سمیں کام لیا جاتا تھا اور ویتن پورا دیا نہیں جاتا تھا ساتھ میں پلیگ کی بیماری فیلی ہوئی تھی احمد آباد میں تو مزدور کہہ رہے تھے کمپنی مالک سے کی پلیگ بونس ہمیں دیا جائے بونس بھی نہیں دیا جارہا تھا تو مزدوروں نے ہڑتال کر دی اور گاندھی جی کو اپنا نیتھرتوے کرنے کے لیے آمنترت کیا گاندھی جی وہاں گئے بھوک اڑتال کی مزدوروں کا نیتھرتوے کیا اور سفل رہے مزدور اور جو میل مالک تھا ان کے بیچے ایک سمجھوتا کروا دیا گاندھی جی نے اس کے بعد 1918 میں ہی گجرات میں ایک جگہ ہے کھیڑا کھیڑا کے کسانوں نے ستیہ گرہ کیا اور اس کا بھی نیتھرتوے کس نے کیا گاندھی جی نے کھیڑا میں کیا ہوا تھا فصل جو پیدا ہوتی تھی کھیت میں وہ ہوئی نہیں کیونکہ اکال پڑا ہوا تھا باریس ہوئی نہیں تو فصل پیدا ہوئی نہیں کھیت میں اور اس کے باوجود انگریج سرکار کسانوں سے لگان وصول کر رہی تھی جبردستی چی کھیت میں پیدا ہوا ہو چی نہ ہوا ہو ہمیں تو ہمارا لگان چیئے اب کسان کہاں سے دیں گے تو کسانوں نے اس جو لگان مانگ رہے تھے انگریج فصل نہیں ہوئی تھی اس کے باوجود اس کے ویرود میں آندولن کیا گاندھی جی کا آمنترت کیا گاندھی جی نے یہاں پر نیترتوے کیا اور یہاں پر لگان کسانوں کا ماف کروایا تو گاندھی جی کے تین چھتریہ اور چھوٹے آندولن رہے 1917 میں چمپارن 1918 میں احمد آباد اور 1918 میں ہی کھیڑا کسان ستیاغرہ ہے یہ چھوٹے آندولن تھے یہاں پر چمپارن میں بیہار میں چمپارن کے آس پاس کے کسان گاندھی جی کو جان گئے یہاں پر احمد آباد اور گجرات کے لوگ گاندھی جی کو جاننے لگ گئے لیکن پورا بھارت جو بھارت کے سادھارن لوگ تھے جو اخبار وغیرہ سے بھی دور رہتے تھے وہ گاندھی جی کو ابھی اچھے سے نہیں سمجھ پائے تھے نہیں جانتے تھے مطلب گاندھی جی کا پہلا جن آندولن کونسا تھا جو پورے بھارت میں پھیلا اب ہم اس پہ آئیں گے تو دیکھئے گاندھی جی کا پہلا جن آندولن کی بات کریں گے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں ایک بار چمپارن احمد آباد اور کھیڑا میں کی گئی پہل گاندھی جی جیسے ایک راشتروادی کے روپ میں ابرے جن میں گریبوں کے لیے گہری سہنوبوتی تھی ایسے راشتروادی کے روپ میں ابرے گاندھی جی لوگوں کے اتنا سمجھ میں آیا کہ گاندھی جی گریبوں کا نیترتوے کرتے ہیں جو گریب کشان تھے احمد آباد کے گریب میل مزدور تھے ان کا نیترتوے کیا ان کا ساتھ دیا ان کی سمجھنے دور کی تو ان چیزوں سے چمپارن احمد آباد اور کھیڑا میں کیے گئی پہل سے گاندھی جی ایسے راشتروادی کے روپ میں ابرے جن میں جن میں گریبوں کے لیے گہری سہانوبوتی تھی یہ ثابت کر دیا ہے گاندی جی نے ان چھوٹے آندولنوں سے یہ سب ہی اسثانیہ سنگرز تھے مطلب ایک چھتر سے سمبندت تھے اب پہلا جن آندولن کونسا تھا تو دیکھئے رول ایٹ ایکٹ آندولن گنیس سو گنیس یہ کیا تھا رول ایٹ ایکٹ اس کو سمجھئے پراثم وشید ہوا انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ پراثم وشید ہوا انیس سو چودہ سے اٹھارہ کے بیچ انگریج لڑے تھے اور بھارت کے جو لوگ تھے انہوں نے انگریجوں کا ساتھ دیا تھا پراثم وشید میں بھارت نے کن کا سمرتن کیا انگریجوں کا سمرتن کیا اس امید سے کہ انگریجوں پر جو سنکٹ آیا ہے اس وشید میں اس میں ہم انگریجوں کا ساتھ دیں گے اور انگریج اگر ہمارے ساتھ سے جیت جاتے ہیں تو ید کے بعد ہمیں جرور سو احساسن جیسی کچھ چیزیں ملے گی انگریج ہماری بھلائی میں کچھ کاریے کریں گے بھلائی میں فیصلے لیں گے لیکن ہوا الٹا جیسے ہی وشید سماپت ہوا ایک کٹھور کانون بھارت میں لاغو کیا گیا اس کٹھور کانون کا نام ہی کیا تھا رولیٹ اور یہ کانون کب لاغو کیا گیا گنیس سو گنیس دیکھئے ایک بار بھارتی ہے پریس اور آتنگ کی گھٹناوں پر پرتیبند لگانے کے لیے سیڈنی رولیٹ کی ادھیخصتہ والی ایک سمیتی کی سنستوتیوں کے آدھار پر اس کٹھور ان کٹھور اپائیوں کو لاغو کیا گیا ایک نیائدھیس تھا سر سیڈنی رولیٹ اس کی ادھیخصتہ میں ایک سمیتی بنائی انگریجوں نے اور اس کو کہا کہ بھارت میں جو سماچار پتر پریس مطلب سماچار پتر جو نکلتے ہیں اکھبار وغیرہ ان میں انگریجوں کی جو آلوچنا ہوتی ان کو روکو سماچار پتروں پر پرتیبند لگاؤ یہ کہا گیا دوسری بات بھارت میں جو آتنگ کی گھٹنائیں فیل رہی تھی لڑائی جگڑے ہو رہے تھے مطلب بھارتیے لوگ ہتھیار وغیرہ کانون بنایا اور اس کانون کا نام کیونکہ ادھیخص کون تھا سیڈنی رولیٹ تو نام کیا دیا رولیٹ ایکٹ 1919 میں یہ لاغو کیا جائے گا دیکھئے اس کانون کو بھارتیوں نے کہا بینا وکیل بینا اپیل اور بینا دلیل کا کانون کہا بھارتیوں نے اس کو اس کا کیا مطلب ہے اس کانون میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بھارتیے پکڑا جاتا ہے کوئی بھارتیے پکڑا جاتا ہے انگریجی سرکار یا پولیش کے دورا اور اس پر اگر ایسا سندے ہے کہ وہ آتنگ کی گھٹناوں میں سنلپت ہے انگریجوں کے خلاف انگریجی سرکار کے خلاف کسی سڑینتر میں سامل ہے سڑینتر کا حصہ ہے تو اس بھارتیے کو جیل میں ڈال دیا جائے گا جیل میں ڈالنے کے بعد نہ تو اس کا کوئی وکیل ہوگا مطلب عدالت میں اس کو پیس ہی نہیں کیا جائے گا کسی عدالت میں پیس نہیں ہوگا کسی وکیل سے بات نہیں کرنے دیں گے اور جب تک چاہیں اسے قید میں رکھ سکتے ہیں اس لیے اسے کالا قانون کہا گیا اور اسے بینا وکیل بینا اپیل اور بینا دلیل کا قانون کہا بھارتیوں نے تو دھیان رکھنا بینا وکیل بینا اپیل اور بینا دلیل کا قانون کس کو کہا جاتا ہے اس قانون کے ویرود میں گاندی جی نے جن آندولن کرنے کا آوان کر دیا انہوں نے گھوشنا کر دی کہ انگریجی سرکار اگر اس قانون کو واپس نہیں لیتی ہے تو ہم آندولن کریں گے بھارت میں انگریجی سرکار کے خلاف تو دیکھئے گاندی جی نے دیش بر میں رولیٹ ایکٹ کے خلاف ایک ابھیان چلایا اور اسے کالا قانون کہا گاندی جی نے اس کو کیا کہا رولیٹ ایکٹ کو کالا قانون اور ایک اکھل بھارتی ابھیان چلایا پنجاب میں ویسیش روپ سے کڑا ویرود ہوا رولیٹ ایکٹ جو قانون ہے اس کا سب سے زیادہ ویرود کہاں ہوا پنجاب میں مطلب گاندی جی نے رولیٹ ایکٹ کے خلاف جو آندولن چلایا وہ سب سے سفلتا پور وقت کہاں چلا وہ آندولن پنجاب کے لوگ ہونے چلایا پنجاب میں چلا پنجاب جاتے سمیں گاندی جی کو قید کر لیا گیا تو گاندی جی بھی پنجاب جا رہے تھے وہاں کے لوگوں سے ملنے تو گاندی جی کو پنجاب پہنچنے نہیں دیا اگر گاندی جی پنجاب پہنچ جاتے تو یہ آندولن دیا پنجاب انگریجی سرکار نے ان کو پہلے ہی گرفتار کر لیا پنجاب نہیں جانے دیا اس تھانیے کانگریس جنوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا پنجاب میں کچھ کانگریس کے جو نیتا تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا کہ ان نیتاؤں کو گرفتار کر لو تو یہ آندولن اپنے آپ ہلکا پڑ جائے گا کون کون سے نیتا تھے دیکھنا ڈاکٹر سیفود دین کچلو اور ستیپال گھوتم یہ پنجاب کے دو پرسد کانگریسی نیتا تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد پنجاب کی استطیق اور تناوپون ہو گئی جو بھیڑ تھی پنجاب میں جو آندولن کاری تھے ان کو اور جیدہ گصہ آیا اور توڑ فورڈ مچنے لگ گئی ترہ ترہ کی ہنسہ ہونے لگ گئی تو پھر انگریجوں نے کیا کیا پنجاب میں سینک ساسن لاغو کر دیا سینہ کو بلالیا گیا اور پنجاب کو سینہ کے حوالے کر دیا کہ اب تم یہاں پہ سب کچھ سمالو مطلب مارشل لو سینک ساسن لگا دیا گیا کرفشو جیسی استطیق ہو گئی پنجاب میں اب اسی سمئے پنجاب میں ایک تیوہار آ جاتا ہے اور تیوہار ہوتا ہے تہرہ اپریل گنینیسو گنینیس کو تہرہ اپریل کو پرتی ورس پنجاب کا ایک پرشید تیوہار ہوتا ہے کون سا ویشاکھی یہ ویشاکھی کا تیوہار پنجاب کا پرشید ہے کم منایا جاتا ہے پرتی ورس تہرہ اپریل تو 13 اپریل 1919 کا دن تھا ویساکھی کا تیوہار بھی تھا اور امرتصر جگہیں ہیں پنجاب میں وہاں پر ایک باغ ہے باغ کا کیا نام ہے جلیہ والا باغ جلیہ والا باغ وہ جگہیں ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ اکھٹے ہوئے تھے راجنیتک چرچائیں ہو رہی تھی یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ آندولن کو آگے کیسے بڑھایا جائے ہمارے جو پرشید نتا ہے سیف الدین کچھلو اور ستیپال گوتم ان کو کیسے مکت کر آیا جائے تو اس بارے میں چرچائیں ہو رہی تھی سینک ساسن لگا ہوا تھا سینہ کے حوالے تھا پورا پنجاب تو جب سینکوں کو یہ جانکاری ملی کہ لوگ اکھٹا ہو گئے ہیں امرتصر کے جلیہ والا باغ میں تو سینک ادھیکاری جنرل ڈائر بندو کے لے لے کے سینکوں کو ساتھ میں لے کے آیا اور جلیہ والا باغ میں جو بھیڈ اکھٹا تھی اس پر گولیاں چلا دی بہت سارے بھارتیے لوگ مارے گئے اور یہ ایک ہتیاکانڈ ہوا اس کو کیا کہا گیا جلیہ والا باغ ہتیاکانڈ کب ہوا دھیان رکھنا تہرہ اپریل گنیس سو گنیس کو جلیہ والا باغ ہتیاکانڈ ہوا کہاں ہے یہ پنجاب کے امرتصر میں انگریز برگیڈیر نے ایک راشتر وادی سبھا پر گولیاں چلانے کا حکم دیا تب جلیہ والا باغ ہتیاکانڈ کے نام سے جانے گئے اس اتیاکانڈ میں چار سو سے ادھیک لوگ مارے گئے تھے نیہتھے بھارتیے تھے اگر ان کو کیول چیتاو نہیں دی جاتی سینیکوں کے دوارا کی اس جگہ کو کھالی کر دو بھاگ جاؤ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ تو سائد وہ چلے جاتے یہ لاتھی چارج کیا جا سکتا تھا لیکن اس طرح سیدھا ہی بینہ وارننگ دیئے گولیاں چلانا شروع کر دیا اور بہت سارے نیہتھے بھارتیے یہاں پر مارے گئے تو یہ گھٹنا کونسی ہو گئی جلیہ والا باغ ہتیا کانڈ تو مطلب جو رولیٹ ایکٹ کے خلاف آندولن چل رہا تھا اس کو دبانے کے لیے ایک ہتیا کانڈ ہوا اب وہ آندولن اور زیادہ چھڑ جائے گا اور گاندھی جی نے ایک بڑے آندولن کی گھوشنا کر دیا تو دیکھئے پہلے رولیٹ ایکٹ کو ایک اور پھر سے سمجھتے ہیں رولیٹ ستیا گرہی گاندھی جی رولیٹ ستیا گرہی سے ہی گاندھی جی ایک سچے راشتریہ نیتہ بن گئے مطلب گاندھی جی کے ہم نے تین آندولن پڑھے تھوڑی دیر پہلے ابھی 1917 میں چمپارن ستیا گرہ 1918 میں اہمدہ باد میل مزدور آندولن اور 1918 میں ہی کھیڑا کسان آندولن تو وہ تو چھتری آندولن تھے چھوٹے آندولن تھے گاندھی جی کا پہلا بڑا آندولن جسے ہم کہیں گے پہلا جن آندولن کون سا تھا تو رولیٹ ایکٹ کے خلاف جو آندولن کیا گیا تھا وہ پہلا آندولن تھا گاندھی جی کا جو جن آندولن کہلائے گا اور اسی سے گاندھی جی سچے راشتریہ نیتہ بنے اس آندولن کے بعد سے ہی تو دیکھئے اب گاندھی جی نے انگریجی ساسن کے خلاف اے سہیوگ ابھیان کی مانگ کر دی مطلب وہ ہتیا کانڈ وغیرہ ہوا رولیٹ ایکٹ کانون لاغو کر دیا بھارتیوں کے جبردست ویرود کے باوجود بھی سرکار نے لاغو کر دیا تو گاندھی جی نے کہا اب ہم ایک بہت بڑا آندولن کریں گے اور آندولن کا کیا نام ہے اے سہیوگ آندولن سمجھتے ہیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں آگے گاندھی جی جو بھارتی اپنویس واد کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں ان سے آگرہ کیا گیا کہ اسکول کولیج اور نیائیالے نیجائیں تتھا کرنے چکائیں یہ آوان کیا گاندھی جی نے سمجھ یہ ایک بار کہ اے سہیوگ کا مطلب کیا ہے اے سہیوگ آندولن میں گاندھی جی کیا کرنا چاہتے ہیں گاندھی جی کہتے ہیں کہ جو انگریجی ساسن بھارت میں اسطحپت ہوا ہے وہ بھارتیوں کے سہیوگ سے اسطحپت ہوا ہے انگریج تو بہت کم آئے تھے یہاں پر ان کی سینہ میں جب بنگال میں انہوں نے پلاسی کا یود اور بکسر کے یود جیتے تھے تو ان کی سینہ میں بہت سارے بھارتیے سینک تھے اب بھی انگریج جب یہاں پر ساسن کر رہے ہیں تو کلرک وغیرہ سپائی چھوٹے پدوں پر سب بھارتیے ہی ہیں مطلب بھارتیے پورا سہیوگ کر رہے ہیں انگریجوں کو اب تک ہم نے سہیوگ کیا اب نہیں کریں گے اب کیا کریں گے اب اے سہیوگ کریں گے اور یہ جو اے سہیوگ کریں گے اسی کو ایک آندولن کا نام دیا گیا اے سہیوگ آندولن تو دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں کہ انگریجی جو اسکول ہیں ان کا بحسکار کرو سرکاری سکولوں میں پڑھنے تو سرکاری سکول ٹھپ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نیاء اللہ میں بھی مجھاؤ وکیل ہیں نیاء اللہ جو ہوتے تھے انگریجی کوٹ جو ہوتے تھے ان میں ججتو اکثر انگریج ہوتے تھے اور وکیل بہت سارے بھارتیہ وکیل ہوتے تھے اور اس سمیہ کانگریج کے جو نیتا تھے لگ بگ لگ بگ جیادہ تر وہ وکیل ہی تھے تو گاندی جی کہہ رہے ہیں کہ جو وکیل وغیرہ ہیں وہ نیائلوں کا بحث کار کرو کوٹ میں مت جاؤ وقالات کرنے اگر وہ وقالات کرنے کوٹ میں نہیں جائیں گے تو جج اکیلا فیصلے نہیں سنا سکتا اور ان کی نیائے ویستہ ٹھپ ہو جائے گی کسان ہے وہ لگان مت دو اس طرح سے جو ہم سہیوگ کر رہے ہیں اب سہیوگ نہ کر کے کیا کریں گے اے سہیوگ نل ہو جاؤ کہ ہم سرکار کا کسی طرح سہیوگ نہیں کریں گے ہم نوکری نہیں کریں گے ہم سرکاری ہر چیز ہر سرکاری چیز کا بحث کار کریں گے یہی کیا ہے اے سہیوگ آندولن ہے ایسا کہہ رہے ہیں گاندی جی کہ اسکول کولیج اور نیائلوں کا بحث کار کیا جائیں وہاں نیائے جائیں اور ساتھ میں کر بھی نہیں چکایا جائے کر جو ہم چکاتے ہیں اسی سے سرکار چلتی ہے اب ہم وہ بھی نہیں چکائیں گے گاندی جی نے کہا کہ یدی اے سہیوگ کا ٹھیک ڈھنگ سے پالن کیا جائے تو بھارت ایک ورس کے بھیتر سوراج پراب کر لے گا یہ دھیان رکھنا کہ کس آندولن کے دوران گاندی جی نے ایسا کہا تھا کہ اگر صحیح راستے پہ چلتے رہے تو ایک ورس کے بھیتر سوراج مل جائے گا اے سہیوگ آندولن اگر اے سہیوگ کے راستے پہ جو گاندی جی بتا رہے ہیں اس پہ ہم چلے ایک سال تک بھی تو ایک سال میں ہمیں سوراج مل جائے گا انگریجی سرکار جھک جائے گی ایسا گاندی جی کہہ رہے تھے لوگوں سے اپنے سنگرس کا وستار کرتے ہوئے انہوں نے خلافت آندولن کے ساتھ ہاتھ ملا دیا اسی سمیں ایک اور آندولن چل رہا تھا وہ کونسا تھا خلافت آندولن اور گاندی جی نے کہا کہ خلافت اور اے سہیوگ آندولن اب ایک ساتھ چلیں گے سمجھتے ہیں ایک بار خلافت آندولن کیا تھا خلافت آندولن بھارتیہ مسلم سمودائے کا انگریجیوں کے خلاف آندولن تھا بھارتیہ مسلم سمودائے انگریجیوں سے ناراض تھا اور انہوں نے انگریجیوں کے خلاف ایک آندولن چھیڑا ہوا تھا اسی سمیں کونسا خلافت آندولن یہ بھی کب ہوا تھا خلافت آندولن گنیس سو گنیس میں ٹھیک ہے تو دیکھئے کارن کیوں بھائی مسلم ورگوں نے کیوں چھیڑا ہوا تھا کیوں ناراض تھے انگریجیوں سے خلافت آندولن کے کیا کارن تھے تو دیکھئے انگریجوں دورہ ترکی کے ساسک کے ساتھ اپمان جنک ویوہار کیا گیا تھا ایک دیس ہوتا ہے ترکی پراثم وشید میں ترکی دیس انگریجوں کے خلاف لڑا تھا ہار گئے تھے انگریج پراثم وشید کے ویجیتہ تھے تو اب ترکی جو انگریجوں کے خلاف لڑا تھا ان کو سجا ملنے والی تھی اور ترکی کے جو ساسک تھے وہ مسلمانوں کی آستھا کے پرتیق تھے ایک طرح سے پورے مسلمان بڑا سممان کرتے تھے ترکی کے ساسک کا اب انگریج کیا کر رہے ہیں کہ ترکی دیش کے کئی سارے ٹکڑے کر رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب ترکی کے ساسک کا اپمان کر رہے ہیں اس کے ویروہ میں بھارت کے مسلمانوں نے انگریجوں کے خلاف کون سا آندولن چلا دیا خلافت آندولن کی ترکی کے ٹکڑے مت کرو اور ترکی کے ساسک کا اپمان مت کرو کیونکہ ہمارے لیے بہت سممانیت ہیں ترکی کے ساسک اب کیا مانگ تھی ان کی ابھی ہم نے سمجھا کہ مانگ یہی تھی کہ ترکی کا بٹوارہ نہیں کرو اور ترکی کے ساسک کا اپمان بھی نہیں کرو دیکھئے کیا مانگ تھی ساندولن کی ترکی ساسک کمال آتا ترک یہ نام تھا ان کا ترکی ساسک کمال آتا ترک دورا سماپت کیے گئے سرو اسلام واد کے پرتیق خلیفہ کی پونر استھاپنا خلیفہ ہوتا ہے دھرم گروہ مسلمانوں میں خلیفہ ہوتا ہے دھرم گروہ اور اس سمیں ان کا دھرم گروہ یہاں کا ساسک تھا ترکی کا ساسک خلیفہ کہلاتا تھا خلیفہ کہتے تھے مطلب دھرم گروہ مانتے تھے یہاں پر ایک جو سینہ پتی تھا کمال آتا ترک اس نے اس ساسک کو اکھاڑ پھینکار اپنی ستہ وہاں پر استھاپیت کر دی انگریجوں کے سہیوگ سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو ہٹاؤ اور واپس سے خلیفہ کا جو پد ہے اسے استھاپیت کرو سرو اسلام واد کا پرتیق ہے وہ یہ ان کی مانگ تھی تو دیکھئے خلافت آندولن کو یہاں بھی ایک بار سمجھتے ہیں ہم کہ خلافت آندولن کیا تھا دیکھئے خلافت آندولن 1919 اور 1920 میں چلا دو ویکٹی تھے محمد علی اور شوکت علی دونوں بھائی تھے جنہوں نے یہ آندولن شروع کیا یا اس آندولن سے زیادہ چڑے ہوئے تھے کہ نیترتوے میں بھارتی مسلمانوں کا ایک آندولن تھا دھیان رکھنا خلافت آندولن 1921 میں انگریجوں کے خلاف تھا محمد علی سوکت علی اس کا مکھے نیترتوے کر رہے تھے اور یہ ہے بھارتی مسلمانوں کا آندولن تھا اس آندولن کی نم لکھت مانگیں تھی اب مانگیں دیکھئے پہلے کے اوٹومن سامراججے ترکی کا ایک بہت بڑا سامراججے تھا جس کو اوٹومن سامراججے کہتے تھے اوٹومن سامراججے کے سبھی اسلامی پویتر اسثانوے ترکی سلطان اتھوا کھلیفہ کا نینترن بنا رہے اس چھتر میں ترکی سلطان اتھوا اسی کو کھلیفہ کہتے ہیں اسی کا نینترن بنا رہے اسے ہٹانا نہیں ہے ایسی مانگتی آگے ججیرات ججیرات الارب ایک چھتر تھا اور اس چھتر میں کون کون تھے ارب سیریا اور ایراک اور فلسطین اسلامی سمپربوتہ کے ادھین رہے ان کو الگ الگ مت کرو یہ سبھی ایک ہی جگہ رہے اور اسلامی سمپربوتہ کے ادھین رہے تتھا کھلیفہ کے پاس اتنے چھتر ہوں کی وہے اسلامی وشواس کو سرکشت کرنے کے یوگی بن سکے کانگریس نے تو یہ تو ان کی مانگ تھی اب کانگریس کیا کر رہی ہے کانگریس نے اس آندولن کا سمرتھن کیا اور گاندی جی نے اسے ایس آیوگ آندولن کے ساتھ ملانے کی کوشش کی کانگریس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا آندولن ہے لیکن ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے اس لیے ساتھ دیں گے کہ ہندو اور مسلمان مل کر انگریجوں سے لڑیں گے سترو ایک ہی ہے کس کے خلاف ہے یہ آندولن انگریجی سرکار کے خلاف تو گاندی جی نے بھی جو رول ایٹ ایکٹ ستیگ رہے کیا وہ بھی انگریجوں کے خلاف تھا اب گاندی جی آوان کر رہے ہیں ایس ایو گاندولن کے لیے وہ بھی کس کے خلاف ہے انگریجی سرکار کے خلاف تو ایک طرف خلافت آندولن چل رہا ہے اور ایک طرف ایس ایو گاندولن ٹھیک ہے تو ایک مسلمانوں کا ہے ایک ہندووں کا ہے یا ہندو مسلمان دونوں ہی ہیں اگر مل کے آندولن کریں تو آندولن مجبوط ہو جائے گا اس لیے گاندی جی اور کانگریس نے خلافت آندولن کا سمرتھن کیا کہ مسلمان پھر ہمارا سمرتھن کرو ایس ایو گاندولن میں حصہ لے کر دیکھئے ایک لوگ پری آندولن کی تیاری ایک لوگ پری آندولن کی تیاری گاندی جی نے یہ آسا کی تھی کہ ایس ایو گا ہے خلافت دیکھئے گاندی جی نے کیا مان رہے تھے گاندی جی کیا آسا کر رہے تھے کہ ایس ایو گا اور خلافت کو ساتھ ساتھ ملانے سے بھارت کے دو پرمکھ دھارمکھ سموداع ہندو اور مسلمان مل کر اوپ نویسک ساسن کا انتھ کر دیں گے ایسا مانتے تھے کہ خلافت اور ایسا ایوگ کو ایک جگہ ملا دو ہم خلافت میں بھاگ لیں گے اور خلافت والے ایسا ایوگ میں بھاگ لیں گے تو ہندو اور مسلمان مل کر بڑی سکتی بنے گی اور انگریجوں کے خلاف یہ آندولن کریں گے یہ چیزیں اوپ نویسک ساسن میں بلکل ہی ابھود پورو تھی کیول 1877 کے کرانتی ہی ایسی تھی جس میں ہندو اور مسلمان ساتھ مل کر لڑے تھے 1877 کے بعد ہندو اور مسلمانوں میں ایسی فوٹ ڈالی انگریجوں نے کہ کوئی بھی آندولن انہوں نے ساتھ مل کر نہیں چلایا تھا اگر ہندو کچھ مانگ کرتے تو مسلمان اس کا ویرود کرتے اس طرح سب چل رہا تھا تو یہ جو گاندھی جی جو سوچ رہے تھے یہ اوپ نویسک بھارت کے لیے بلکل ابھود پورو تھا ایسا پہلے ہوا نہیں تھا سمجھتے ہیں دیکھیں ایک پر کیا تھا کہ برٹیس سرکار ہیں اور برٹیس سرکار کے خلاف دو آندولن چل رہے ہیں دو آندولن ایک طرف چل رہا ہے خلافت آندولن اور انہی کے خلاف چل رہا ہے ایسا یوگ آندولن خلافت آندولن کون چلا رہا ہے بھارت کے مسلم سمودھ آئے اور ایسا یوگ آندولن ہندو بھی ایسا نہیں ہے کہ مسلمان حصہ نہیں لے رہے تھے کچھ مسلمان بھی اس میں حصہ لے رہے تھے لیکن کچھ مسلمان اس سے الگ تھے اب گاندی جی چاہتے ہیں کہ ہم دونوں آپس میں مل جائیں کس کو خلافت اور ایس ایوگ کو آپس میں جوڑ دیں اور مل کر اس آندولن کو چلائیں اور انگریجوں کے خلاف لڑیں تو یہ سوچتے تھے گاندی جی خلافت اور ایس ایوگ کے بارے میں سمجھ گئے بچوں چلو آگے بڑھتے ہیں اب خلافت آندولن اور ایس ایوگ آندولن کی آگے کی کیا رن نیتیاں تھی کیا کیا ہوا دیکھئے اسکول کولیج جانا چھوڑ دیا جیسے گاندی جی کہہ رہے تھے ہر سرکاری چیز کا سرکاری اسکول کولیج کا سرکاری عدالتوں کا بحیث کار کرو ویدیسی کپڑے کا بحیث کار کرو جو ویدیسوں سے آ رہے ہیں چرخہ کاتو اور بھارت میں کپڑا بناو خود کے ہاتھ سے اس کو پہنو سراب کی دکانوں کا بھی ویرود کیا محلاؤں نے سراب کی دکانوں پر دھرنے دیئے ٹھیک ہے تو یہ سب گاندی جی کہہ رہے تھے کر بھی مت چکاؤں کسانوں سے کہہ رہے تھے تو وہ ساری چیزیں اب رہیں گی گھٹنا کرم اس میں رہے گا ویدیارتیوں نے سرکار دورہ چلائی جا رہے اسکول کولیج جانا چھوڑ دیا وکیلوں نے عدالت جانے سے منع کر دیا کئی نگروں میں سرمک ورگ ہڑتال پر چلے گئے جو فیکٹرییاں تھی وہ بھی بند ہو گئی سرمک ورگوں نے ہڑتال کر لی ٹھیک ہے دے ہاتھ میں بھی ایس انتوس سے آندولت ہو رہے تھے جو دے ہاتھ مطلب گرامین علاقے تھے وہاں بھی آندولن ہو رہا تھا وہ کیسے سب اپنے اپنے طریقے سے کر رہے تھے ایسا حیوگ کرنا ہے چیزیں طریقہ شانتی پون ہونا چیئے لیکن پھر کسی بھی طرح سے چیئے ایسا حیوگ ہو تو دیکھئے اتری آندر کی پہاڑی جنزاتیوں نے ونے کانونوں کی عویل نہ کی جنگل کے بھی کچھ کانون لاغو کر دیئے تھے انگریجوں نے جو جنگل ہوتے تھے پہلے انگریجوں سے پہلے جو گرامین سمودہ یا جنزاتیاں ہوتی تھے وہ جنگل میں جاتی تھی لکڑی وغیرہ لے کے آتے تھے پسووں کے لیے چارہ لے کے آتے تھے فل فول لے کے آتے تھے مطلب کام چلتا تھا جنگل سے ان کی روجیوٹری چلتی تھی انگریجوں نے ان جنگل میں جانا بھی بند کر دیا ٹیکس لگا دیا جاؤ گے تو اور جنگلوں کو پرتی بندد کر دیا وہ نہیں جائیں گے جنگل میں تو انہوں نے جو ون کانون تھے جنگل میں لاغو ون نے کانون سرکار نے جو لاغو کیے ہوئے تھے ان کی عویل نہ کی اور جنگلوں میں جانے لگ گئے ایسا یوں کرنا ہے ویرود کرنا ہے کانونوں کا عوض کے کسانوں نے کر چکانے سے منع کر دیا کر نہیں چکا ہے عوض کے کسانوں نے تو گرامین چھتروں میں بھی آندولن ہو رہا ہے آگے کماؤ کے کسانوں نے اپنیویسک ادھیکاریوں کا سامان ڈھونے سے منع کر دیا کماؤ پہاڑی چھتر جو ہمچل کا چھتر ہے شملا وغیرہ میں جب یہ انگریج جاتے تھے تو سامان اٹھانے کے لیے وہاں کے لوگوں کو لے لیتے تھے وہ سامان ان کا اوپر پہاڑی پر پہنچا کے آتے تھے بدلے میں کچھ مزدوری لیتے تھے تو وہاں کماؤ کے جو لوگ تھے انہوں نے انگریجوں کا سامان اٹھانے سے منع کر دیا کہ نہیں سیئے پیسے تمہارے نہیں اٹھائیں گے تمہارا سامان دھو بیوں نے انگریجوں کے کپڑے دھونے سے منع کر دیا دودھ والوں نے انگریجوں کے گھر دودھ پہنچانے سے منع کر دیا یہ سب کیا ہیں اے سہیوگ کے طریقے ہیں اٹھارہ ستان کے ودرو کے بعد پہلی بار اے سہیوگ آندولن کے پرنام شروپ انگریجی ساسن کی نیو ہل گئی تھی اتنا جبردست آندولن ہوا کہ یا تو اٹھارہ ستان کی کرانتی میں انگریج گھو رائے تھے یا پھر اب انگریجی ساسن کی نیو ہل گئی تھی گاندھی جی کے نیترتو میں آندولن چل رہا تھا آندولن میں کئی اسثانوں پر راشتروادی نیترتوے کی اوگیا بھی کی گئی گاندھی جی کیا کہتے تھے کہ اہنسک طریقے سے آندولن چلانا ہے ہنسا بلکل بھی نہیں کرنی ہے گاندھی جی کے انویائی جو انیہ نیتا تھے جو راشتریہ نیتا تھے وہ جگہ جگہ آندولن کا نیترتوے کر رہے تھے آندولن کاریوں کو سمجھا رہے تھے کہ ہنسا نہیں کرنی ہے لیکن کچھ ایسی جگہیں تھی جہاں پر کیا ہوا راشتروادی نیترتوے کی جو آگیاں تھی ان کی اوگیا کی گئی ان کی آگیاں کا پالن نہیں کیا جو آندولن ہے اس کے بارے میں دیکھئے اس کے لیے پریتیاغ ویسوے انوشاسن کی آوشکتہ ہے یہ آندولن جو چل رہا ہے ایسا یوگ شانتی پونھ طریقے سے چلانا ہے ہنسا نہیں کرنی ہے اور اس کے لیے پریتیاغ کرنا ہے یہ کماؤ کے کسان اگر سامان اٹھاتے انگریجوں کا پہاڑی پر پہنچاتے تو پیسہ ملتا نا لیکن انہوں نے پریتیاغ کر دیا نہیں چیئے ایسے پیسے تو کیا جرورت ہے پریتیاغ اور سوے انوشاسن کی آوشکتہ ہے لیکن یہ پریتیاغ اور سوے انوشاسن ہر کسی میں نہیں ہو سکتا اس لیے آندولن میں کچھ گڑ بڑ بھی ہوئی وہ کیا ہوئی بھروری 1922 کی بات ہے کسانوں کے ایک سمہو نے سیوکت پرانت سیوکت پرانت آج جو اتر پردیس ہے اس کا پہلے نام سیوکت پرانت ہوتا تھا سیوکت پرانت کے چورا چوری پوروہ ایک جگہ ہے اور یہاں پر پولیش اسٹیشن پر آکرمن کر اس میں آگ لگا دی جو آندولن کاری تھے کچھ کسان جو یہاں پر آندولن کر رہے تھے جلوس نکال رہے تھے نارے لگا رہے تھے پولیش نے ان کے اوپر لاتھی چارج کیا ان پہ لاتھیاں برسائی اور اس کے بعد کسانوں نے پولیش کو پیٹنا شروع کیا تو چورا چوری جو تھانہ ہے پولیش کا پولیش واپس آئی اور تھانے میں آکے چھپ گئی دروازے وغیرہ بند کر لیے لیکن کسانوں نے آندولن کاری کسان تھے وہ اتنے گشے میں تھے کہ پورے تھانے پہ ہی تیل ڈال کے آگ لگا دی 22 پولیش والے 22 پولیش والے جندہ جل گئے اس گھٹنا میں کیا ہو گئی ہنسا کیا چاہیے دیکھئے کیا چاہیے پریتیاگ اور سوے انوشاشن کی ضرورت ہے لیکن نہیں ہوا گڑ بڑ ہو گئی ہنسا ہو گئی اب گاندھی جی ہنسا کو تو برداست کر نہیں سکتے اس لیے گاندھی جی کو جیسے ہی اس گھٹنا کے بارے میں پتا چلا فروری کے مہینے میں ہوئی اس سمیے گاندھی جی گجرات کے باردولی میں تھے اور وہیں پر انہوں نے کانگریش کاریے کارینا کے ایک بیٹھک بلائی اور ای ساہیو گاندولن کو بند کرنے کی گھوشنا کر دی استگیت کرنے کی گھوشنا کر دی اس انسا کے بعد تو یاد رکھنا اے ساہیو گاندولن 1920 میں گاندھی جی نے شروع کیا اور اے ساہیو گاندولن استگیت کس کارن کر دیا گاندھی جی نے ہنسا ہو گئی تھی کونسی гھٹنا ہو گئی تھی فروری 1922 میں چورا چوری نامکستان پر بائیس پولیس کرمیوں کو جندہ جلا دیا تھا آندولن کاریوں نے اکیسانوں نے اس لیے آندولن بند کرنا پڑا دیکھئے پہلے اس اگنی کان میں پولیس والوں کی جان چلی گئی بائیس پولیس والے لگ بگ مر گئے ہنسا کی اس کاروائی سے گاندھی جی کو یہ آندولن تتکال واپس لینا پڑا یا استگیت کرنا پڑا گاندھی جی نے کہاں پر باردولی میں ایسا فیصلہ لیا کہ آندولن اب ہم سماپت کر رہے ہیں گاندھی جی کی جبردست آلوچنا بھی ہوئی کی کیسے نیتا ہے آجادی لینی ہے سوراج سوشاسن پرابت کرنا ہے تو بلیدان تو دینا ہوگا لیکن گاندھی جی کے کچھ صدحان تھے اور ان صدحان تو کا انہوں نے ہمیشہ پالن کیا وہ کہتے ہیں کہ چاہی میری جان چلی جائے لیکن میرے جو صدحان تھے ان سے میں سمجھوتا نہیں کروں گا اور ہنسا ہو گئی اس لئے آندولن کو بند کرنا پڑا دیکھیں آگے آندولن کے دوران ہجاروں بھارتیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا بہت سارے بھارتیوں کو انگریجوں نے جیل میں ڈالا ہوا تھا پھر گاندھی جی کو بھی گرفتار کر لیا ہنسا بھڑکانے کے آروپ میں کہ تم ہی نے بھڑکایا ہے ان لوگوں کو اور اتنے پولیس والوں کو مار دیا تو گاندھی جی کو بھی گرفتار کر لیا سویم گاندھی جی کو بھی مارچ 1922 میں راج دروہ کے آروپ میں گرفتار کر لیا راج ساسن ہے اس کے خلاف ودروہ کیا ہے آپ نے ودروہ بھڑکایا ہے لوگوں کو بھڑکا کر تو گاندھی جی کو بھی گرفتار کیا نیائے اللے میں پیس کیا گیا تو نیائے دھیج تھے جج تھے بروم فیلڈ اور انہوں نے گاندھی جی کو چھے ورسوں کی جیل کی سزا سنائی چھے ورس کی سزا سنا دی گاندھی جی کو جیل میں ڈال دیا لیکن گاندھی جی کے جو صدحانت تھے جو وچار تھے جس طرح کی وہ ان کا ویکتتوے تھا ان کی پرشنلٹی تھی ان کو دیکھ کر جو سزا سنانے والا جج تھا بروم فیلڈ بروم فیلڈ نے بھی کچھ رہے ہیں کہ بھئی کانون سے بندہ ہوا ہوں اس لیے یہ گواہ سبوتوں کے گواہ اور سبوتوں کو دیکھتے ہوئے سزا تو دے رہا ہوں لیکن مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر سرکار آپ کی سزا ماف کر دیتی ہے تو دیکھئے کیا کہتا ہے بروم فیلڈ سزا سناتے سمیں یدی بھارت میں گھٹ رہی گھٹناوں کی وجہ سے سرکار کے لیے سزا کے ان ورسوں میں کمی اور آپ کو مکت کرنا سمبھا ہوا تو اس سے مجھ سے زیادہ کوئی پرشن نہیں ہوگا مطلب میں بہت پرشن ہوں گا مجھ سے زیادہ کوئی پرشن نہیں ہوگا اگر سرکار کسی طرح آپ کی سزا جو چھے ورس کی ہے اس کو کم کر دے آپ کو مکت کر دے تو ایسا بروم فیلڈ جو نیائے دیس ہے وہ بھی گاندی جی کی اتنی پرشنسہ کر رہا ہے ٹھیکے بچوں سمجھ میں آیا امید آپ کو کلاس پسند آئی ہوگی اگلی کلاس میں ہم اسی ٹوپک کو آگے بڑھائیں گے دنیاواد